آج ہم بنانے جا رہے ہیں یہ چیزہ چیزہ جو ہے یہ بون لیس ٹکن سے بنتا ہے یہ ہمارے پاس بون لیس ٹکن کے ٹو پیس ہیں اس کو ہم بیچ میں سے کٹ کریں گے پہلے اس طرح سے لیکن الگ مت ہونے دی جگہ یہ جیسے موٹا ہے تو اس کو پتلا کر لیں گے اور اسی میں ہی ہاتھ اس پر رکھیں دبا کے اور اس طرح سے ہم اسے کٹتے جائیں گے لیکن اس سے ہم بلکل الگ نہیں کریں گے اس کو اس طرح سے یہ ہو گیا ہے پیس اسی طرح سے ہم دوسرا پیس ڈال کر لیں گے اور اس کو ہمیں ایک پولک دین میں ڈال کر اس کو تھوڑا فلیٹ کر لیں گے ہم نے پولیتھن میں ڈال لیا ہے یہ ہم نے پولیتھن میں کر لیا ہے اب اس سے تھوڑا ہم اس پریکس کر لیں گے ہمارے پاس بریٹ کرمز ہیں ہم نے فائف بریٹ کے یہ کرمز بنایا ہے اب اس میں ڈال کر ہم نے جار میں اور اس کو گرائنڈ کر لیا ہے یہ براؤن بریٹ کے بھی بنا سکتے ہیں کون فلیکس ہیں جس کو دودھ میں ڈال کر بھی کھاتے ہیں ہم نے اس کو ہاتھ سے ہی کرش کر لیا ہے اس کا پاوڈر نہیں بنائیں گے وہ ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا اس طرح سے آپ بچ اس کو دبا کر ٹریس کر کے اس کو کرش کر لی گے ہمارے پاس دو انڈے ہیں اس میں ہم دو چھٹکی نمک ٹو پینچ اور ٹو پینچ کالی میڈز پاوڈر اور ہم چلی فلیکس ڈال دیں گے ٹو پینچ یہ ہمارے پاس 1.5 ٹی سپون لیسن ادرک کا پیسٹ ہے آپ پاوڈر بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اگر پاوڈر ہو تو پاوڈر زیادہ اچھا رہتا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ ہم پہلے اس پر لگا دیں گے اسی طریقے سے دوسری سائٹ پہ لگا دیں گے اس پر کالی میڈز پاوڈر ٹو ٹو پینچ ہم ڈال دیں گے یہ نمک ڈال دیں گے ٹو پینچ نمک ڈال دیا ہے ہم نے یہ میڈز پاوڈر ہے کاشمیری میڈز پاوڈر ہے اسے لگا دیں گے اور اچھی طرح دونوں سائیڈوں پر مل دیں گے تھوڑا سو آئل اس پر لگا دیں گے اس بریڈ کم میں بھی ہم دو چھٹکی تو یہ کالی میڈز پاوڈر ڈال دیں گے اور دو ہی چھٹکی ہم اس میں چلی فلیکس ڈال دیں گے نمک دو پینچ نمک ہے یہ ڈال دیں گے اسی طریقے سے کون فلیکس میں ایک ایک پینچ ہم کٹی ہوئی مرچ ہی ہے کالی میڈز پاوڈر اور ایک ونچ نمک ڈال کر مکس کر لیں گے آرام سے چکن اٹھائیں گے ہم بریٹ کرمز میں پہلے اس کو کوٹ کریں گے اچھی طرح کرنا ہے ہمیں سب طرف بریٹ کرمز لگ جائیں تہاں کٹی آپ اللہ انڈے کے لئے بڑھتن بڑھا ہونا چاہیے یہ اب ہمیں انڈے میں ڈپ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم بریڈ کرمز میں کر لیں گے بریڈ کرمز میں کوٹ کریں گے وائل ہم نے چڑھا دیا ہے ہماری ہیٹ پھول ہے ہم نے فلیم فل کر رکھی ہے اچھی طریقے سے کوٹ کریں گے ہم اس کو کون فلیکس سے اب یہ فل فلیم پہ رکھا ہو آئی لہا ہے خوب اچھا گرم ہو رہا ہے اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اب اسے ہم تین چار منٹ اس کو پھرائے ہونے دیں گے اب ہم اسے پھلٹ جاتے ہیں اب ہم اسے پھلٹ جاتے ہیں یہ ہم نے ٹماٹو کیچپ ڈالا ہے اب پیزا سوس ریڈی میٹ آتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں یہ کیچپ میں میرچ اور کالی میرچ اوپر سے ڈال لی جو ہے نمک ہلکا سا یہ ہم ٹو پنچ کالی میرچ ڈال دیں گے تھوڑی سی لال میرچ کے ہے یہ کٹی ہوئی اور ہلکا سا نمک اس پہ ہم نے یہ چلی سوس لگایا ہے زیادہ کم آپ اپنی مرضی سے ٹاپن کو پڑ سکتے ہیں دیکھیں کتنا کرسپی ہو رہا ہے یہ کٹی ہوئی لال میرچ بہت کم چیز ڈال دیں گے پیزا چیز ڈال دیں گے گریٹ کریں گے چیز بھی زیادہ کم آپ کر سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں چیز ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر شملہ میرچ ایسے ہم نے لمبائی میں کٹ لیا ہے چیز ڈال سکتے ہیں پیزا چیز اور نمک 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 اس طرح سے ہم نے اس کے چھوٹے پیسیز کر لی ہیں ٹیمارٹر کے آپ اس میں زیتون وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں اب ایک منٹ کے لیے ہم اس کو مایکروویو کر لیں گے اگر آپ کے پاس مایکروویو نہیں ہے تو آپ کسی بھی پین کو آئل سے گریز کر لیجئے ہلکا سا گریز کر لیجئے بلکہ سمر پہ پین رکھ کر اور آپ ان پیسیز کو رکھ دیجئے اوپر سے کور کر دیجئے یہ ایک دو منٹ میں چیز میلٹ ہو جائے گی اب آپ اپنے مند پسند پیس کٹ لیجئے بہت ایزلی کٹ رہا ہے یہ دیکھیں گرم گرم آپ اس کو سرو کریں اس کو بنائیے کھائیے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقی